ماشاءاللہ من ساتھ علم النہار ولیم محفظم وقائدن من حصرن ندلیلن محلی عطا تسکنہو ورزکتون وطمتیہو فیہا طویلہ یا ربا محمد وعالی محمد صلیح علی محمد وعالی محمد وعجل فراج علی محمد اللہم صلیح علی محمد وعالی محمد صلیح اللہم صلیح علی محمد وعالی 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 محمد و ماشاء اللہ جی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری مشکل امہ کشاہ محسینیت یدیدیت اہل بہن دے دشمن تے لانت پاک مرشدادی دے دشمن تے لانت کوشش کر کے مخدومہ دی علمتے بلاندہ سلوات ماشاء ماشاء کدھے نہیں اچھا چاچا ہے خرشیدہ گھنٹی تو لگتا میں کوہ دیس گانے سایبان آباس پورا لے سونا نائم تے قصیدیں دیا فرمائشاں پہ کرتے میں کیا گلے دیکھ کن تے والا فرمائش نہیں کر دوں اچھا بسم اللہ جی آزر 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 چلو جناب دے حکم دے تعمیل جناب فرمائرین بھئی بدرو گاندی کلم دے لے کوئی قصیدیں چلو ایک ایک قصید دا دوں واندہ کوئی نکو میں حس کریں جری تھے اتنے جری تھے اتنے پہاڑوں کے ساتھ ٹکر آتے ہیں نوبری دانگاز اپروائزی شکلے چھے بابا جی جری تھے اتنے پہاڑوں کے ساتھ ٹکر آتے قریشی صاحب مصرہ مخدوم صاحب ایک دفعہ پھر سنو پھر اگر اگر مصرہ تھا لطف اللہ بسم اللہ بھائی جری تھے اتنے پہاڑوں کے ساتھ ٹکر آتے رسول کہتے تھے آؤ مگر نہیں آتے جری تھے اتنے پہاڑوں کے ساتھ ٹکر آتے رسول کہتے تھے آؤ مگر نہیں آتے تمہارے عدم پہ قربان اے ناصران حسین حسین کہتے تھے جاؤ مگر نہیں جاتے سبان اللہ سبان اللہ علم پاک دے بجاتوں تو اسے نظر نہیں سوا رہے وہ ابنِ مظاہر ہو وہ ابنِ مظاہر ہو ہور جاؤں کے مسلم وہ ابنِ مظاہر ہو ہور جاؤں کے مسلم یہ کہکے بچھڑتا تھا ہر ایک دار فنا سے وہ ابنِ مظاہر ہو ہور جاؤں کے مسلم یہ کہکے بچھڑتا تھا ہر ایک دار فنا سے کیا جنت میں بھی آنکھ میری مشکل سے کھوے گی کیوں سویا ہوں میں شبیر کے دامن کی ہوا سے سبحان اللہ جنت میں بھی آنکھ میری مشکل سے کھوے گیا سویا ہوں میں شبیر کے دامن کی ہوا برازمتِ سیدو شہدہ بولاند مجلس کا وقت آزان تک ہے چلے میں جلدے جلدے سے ایک آتھ کسیتا جناب میں گوشت ہوزار کرتا ہوں اکتلوات محمدوالے محمدوالے اچھا ٹھیک ہوگی پانج ضربے پانج ضربے پانج نام ہو جاؤ اور پانج ناریاں تو آغاز پانج کسیتے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم خانی آجو 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 بسم اللہ الرحیم 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 اچھا نکال میں نمیلین بڑے گلے گلے آمو فیلے زندگی ہونے مالے کبور کرنے مالے گھار بندے دی بادت اپنے پاک دربار کبور کرنے سرگانہ صاحب جناب دے میں حکم دیتا میل کر لیم بما ینتے کو نلاوا انہووہ اللہ وحیونیوہ پروردگارِ عالمدہ فرمان آیت میرا حبیب اپنی زبان نو اس وقت تک حرکت نہیں دیتا جیتہیں میری وحینا ہوئے اسے اللہ دی وحی دے بغیر زبان نو حرکت نہ دے من مالے نبی دی زبانی اکحادیس ممبکہ اللہ الحسین حوپ کا حوطبہ کا واجبت حنچنہ جو کوئی رویا حسین نو یا کہن روایا یا صرف فقر بائی روان علی شکل بنائی حفظ جنت واجب ہے ساری کائنات جان دی کہ حسین نو کون رون دن آج بھی دن رات بیٹیاں دب ہے کہ کون بیٹھے رون دن لہذا اساشیہ نے حیدرِ قرار مطمئن ہوئے جو پروردگارِ عالم رسول دے زبانی وعدہ کیتا جو جنت وعدت واجب ہے بروزِ معاشر اساشیہ نے حیدرِ قرار امام حسین دے عزادار جنت واجب داخل ہو من تو پہلے بسیل حفظ مولا قبول کرنے جنت واجب داخل ہو من تو پہلے جنت دروازے تے روک کے کھڑ کے اللہ دے بارگاچ بطورِ عزادار ایک گوگارش ایک ریکویسٹ ایک التماس کرے ساں جڑیا سا پس بے لے اکٹے ہو کے اللہ دے بارگاچ بطورِ عزادار گوگارش کرنی ہے جناب دے حکم دے تامیل جمعہ کمر صاحب کا لیکن کفیدہ میں ملتا خدا یا تیری جنت میں نہ کچھیں گن جو علم ہوگا زندگی ہے زندگی ملتا ہے بہت مہربانی ہے بہت مہربانی ہے میرے بذروں کو بھائی بہت مہربانی ہے بھائی تارے میسریج میں جنت دا ہوں جنت دا مندر بسم میخدوم سام دعا پرمج رنیس جنت دا ہوں جنت دا مندر میں بہت محربانی ہے تارے میسریج ترہ ہو گیا مصرہ را ہدا ہے فردیسانی جسلو اسے ساتھ میں سارچانے پہ کینا دمولدہ فردیسان بہت مدربانی بھرامان دے خیدمت بھی یاس پی کارتا خدا آیا تیری جنت میں نا کچھ رنجو علم ہوگا خدا آیا تیری جنت میں نا کچھ رنجو علم ہوگا خدا آیا تیری جنت میں نا کچھ رنجو علم ہوگا خوشی ہر سمت ہوگی ہر طرف تیرا کرم ہوگا نا کچھ رنجو علم ہوگا خوشی ہر سمت ہوگی ہر طرف تیرا بھئی میں نا کچھ جنت دا مندر ماحول ٹھیک طریقے نا بیان کیتا گیا خوشی ہر سمت ہوگی ہر طرف تیرا کرم ہوگا بھئی میرے خیال ہے جنت آکھے اس چیز نو جانا چاہیے جو ہوتے ہوگا خدا آیا تیری جنت میں نا کچھ رنجو علم ہوگا خوشی ہر سمت ہوگی ہر طرف تیرا کرم ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ میرے اللہ کیا بات جنت دی ایسا ماحول ہے جنت دا ایسا مندر ہے جنت دا کوئی دکھ نہیں کو مصیبت نہیں کو پریشانی نہیں کو رنجو علم نہیں کو فکر نہیں کو فاکا نہیں لیکن میرے اللہ سارا کو جانم دے باوجود اسا تیری بارگاچی گدارش کرنا چاہنے گدارش کے لیے کرنی ہے ہی ممنون تیرے سب شیعہ مالک تیرا ہے شکریہ میرا اللہ بار بار تیرے شکریہ ادا کر رہے ہیں تو ساڑھے نلوازہ جو کیتا جو جنت تو آڑے تھے واجب میرا اللہ سانو جنت دے ماحول دا بھی پتا لگیا مندر دا بھی پتا لگیا کوئی دکھ نہیں کو مصیبت نہیں کو پریشانی نہیں کو رنجو علم نہیں کو فکر نہیں کو فاکا نہیں لیکن میرے اللہ سارا کو جانم دے باوجود اسا تیرے بارگاچی گدارش کرنے ہاں ہی ممنون تیرے سب شیعہ مالک تیرا ہے شکریہ لیکن میرے اللہ مگر ایک شرط پہ یارب تیری جنت میں جائے گے مگر ایک شرط پہ یارب تیری جنت میں جائے گے تیرے پھر دوست کو بھی ہم ادا خانہ بنائیں گے صدقے 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 بہت مہربانی بہت مہربانی میرے انتہائی بات بولے اترام بڑے بھائی کو دیل بھائی جاندے تو آڑیا دنگیاں ہونتے جوانیاں نصیبوں ہونتے ادایا تیری جنت میں ناکچھ رنجو علم ہوگا خوشی ہر سمت ہوگی ہر طرف تیرا کرم ہوگا شکریہ میرا چاچا خورشیدہ بھی اسے ہے خوشی ہر سمت ہوگی ہر طرف تیرا کرم ہوگا میرے اللہ جنت میں پتا لگیا مندر دا بھی پتا لگیا کوئی دکھ نہیں کو مصیبت نہیں کو پریشانی نہیں کو رنجو علم نہیں کو فکر نہیں کو فکر نہیں لیکن میلے اللہ سارا کو جاند ممنون تیرے سب شیعہ مالک تیرا ہے شکریہ لیکن میرے اللہ مگر ایک شرط پہ یارب تیری جنت میں جائیں گے تیرے فردوس کو بھی ہم آنا خانہ بنائیں گے عزا خانہ بنائیں گے وہ جنت ہم نہ لیں گے جس میں مولا کا نغم ہوگا صدقے 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 بہت بہربانی ہے وہ جنت ہم نہ لیں گے جس میں مولا کا نغم ہوگا بھئی ہاں 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 تیری مخلوق ہاں تو ساڑا خالق ہے لیکن اگر 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 جنت ذکر حسین تو بغیر ہے دے جنہوں دے نہیں آسانوں ایک باس نیڑے تریڑے کو نکا جاں مام بھارگاہ بڑھان دی جادہ دے چھاڑی ساڑے واسطے کافی ہے با جنبندہ بیکھنا ہے جو اس ٹیم مہیلے سے جموجود کیڑا ہے زمین کھا گیا آسمان کیسے کیسے اور نیتن اتمال کی ہو جہاں شہر انہوں بھی نائی دیں گا جڑا شہر جناب دیاں خوبصورت سماعتہ نظر پیا کریں نا ہر انسان گھبر آیا ہوگا بروز معاشر صرف اللیوہ کا سایا بھئی یہ لیوہ کیا ہے لیوہ اللہ حمد پھر لیوہ اللہ حمد کیا ہے حمد والا جھنڈا اس لیوہ اللہ حمدی پہنچ بروز معاشر ایک کونے تو دوسرے کونے تہی ہو سی مشرق تو مغرب تھا ہی ہو سی سورج سوا نہیں دیتے گرمی دا دو رہ دے ذرے انگاریں ہندی طرح اللہ مان اللہ مان دیاں وادا بغیر صاحب شہر سنے ہر انسان گھبر آیا ہوگا صرف اللیوہ کا سایا ہوگا بڑی تو وہ جو کرنا تشہر کھننا سمجھتے ہیں جو بدرت وہ نہیں نزدی کرائیں گے سمجھتے ہیں جو بدرت وہ نہیں نزدی کرائیں گے مگر یہ ماتمی سائے میں اس کے چین پائیں گے یقینن جہن پائیں گے لیوالحمد کے سورت میں غازی کا علم ہوگا صدقے 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 بہت مہربانی ہوگا مہربانی ہوگا جوانیاں نصیب بھئی کیمرے آلے ہو توڑی بھی زندگی ہوگا لائیب آلے ہو توڑی بھی زندگی ہوگا دا دن دا بھی بہت شکریہ لیوالحمد کی سورت میں غازی کا علم ہوگا بھئی کیا خوبصور شیر ہے والی والی ہو بھئی میرا گھار ہوئے عقید دے تے ایسا کمپرو مائز نہیں کیتا نہ دنیا ایدھر دیئے دروئیے کمپرو مائز آسانے کیتا میں بڑے بڑے دا کر وکے وکے جی یک کھڑنا آج بھی عقید دے کوئی نو کمپرو مائز نہ ریفلا دا ساں ناکیتا ہے اے مولاد آلم گواہ میں پڑ دا پیا ریفلا آگئی یا سامنے یا گولی یا شیر شیر ہی پڑے دے عقید دے کمپرو مائز نہیں کیتا شیر پڑنا چاہنا کیونکہ عقید دے نو ٹیس رہی نا آمان دیتی پھر او کسی در آکھ دے تا نہیں پھر او نبی او او چیز عطا کی تیئے شیخ پوریان او دا کری دے معاملے چیز جیڑی کسی دے بہم و بمان جا جاتا کہیں جی آج اتا کہ مرحب نو لمیہ پا کے دازلہی پی جاندے جی ہاں پلے کچھ نہیں سوچتے سوچتے تھک جاتا ہوں کوئی نہ فیصلہ کر پاتا ہوں ملتا نہ لیو میرے بزرگو بھائیو سیدو کیڑا فیصلہ بھی کر باندہ سرچا کے شیخ سننا شبے میں راج پیر امبر خدا کے عرش پیر گو میں شبے میں راج پیر امبر خدا کے عرش پیر گو میں یقیناً ہر بلندین محمد کے قدم چومے مہمد کے قدم چومے مگر جو مہور نبوی پہ چڑھا کیسا قدم ہوگا صدقے 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 جی شاہ جی آسلام بہت مہربانی مہربانی آلہ تو آٹی مہربانی دے ہاتھو جے زندگی ہوئے لی بہت مہربانی آلہ بہت مہربانی آلہ جی پھر پڑھ دیں ہاں شبے میں راج پیر امبر خدا کے عرش پیر گو میں یقیناً ہر بلندین محمد کے قدم چومے محمد کے قدم چومے مگر جو مہور نبوی پہ چڑھا کیسا قدم ہوگا مہربانی آلہ مہربانی آلہ بہت مہربانی آلہ بہت مہربانی آلہ بہت مہربانی آلہ cher بہت مہربانی آلہ بہت مہربانی آلہ بڑھا Roy ایک ایڑا سامڑا ہے ماشاءاللہ لو سائیوں راڈا کسی دا تقریبا نہیں سے موضو تے ارشانتوں فرشانتائیں سرداری جنادی سرداری ایسے میں ارشانتوں فرشانتائیں ارشانتوں فرشانتائیں سرداری جنادی سرداری ایسے نے ارشانتوں فرشانتائیں سرداری جنادی سرداری ایسے نے سرداری ایسے نے مولا توڑے بیٹے فخر نو ماتمیتہ فرمائے مولا سین بھائی نو ماتمیتہ فرمائے جدنے بے اولاد بیٹھے نو ماتمیتہ فرمائے ساڑے سردار ایسے نے ایناد پیار ایسے نے کوئی تمہید نہیں کوئی نصر نہیں دائلک شہر پڑنا چاہنا بھڑی تو جو دنال شہر مولے دو زندہ نو مردہ مردے نو زندہ کر دینے بندے نو عورت عورت نو بندہ کر دینے سورج نو چاڑ دے دے چن نو اتار دے مالک مختار ایسے نے خبان اللہ خبان اللہ خبان اللہ جیو 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 مرمیتہ تمہاری آنینیوں ساڑے سردار ایسے نے ایناد پیار ایسے نے سورج نو چاڑ دے چان نو اتار دے ملے سے جو جا کے کوئی دو چار بندے آپس جو گلوں کے ضرور گلہ گھار دینے ایسے آکر کی کی آندھا رہے کدھی یو دی پروانے کی تھی امان اللہ دیو وہ ہندے دو چار ہی نے ساڑے سردار ایناد پیار سورج نو چاڑ دے تیچان نو اتار دے مالک مختار لجنہ کلو علی دے تی علی دے ٹبر دے فضائل نو پاچھ دے جیسی نو کران دے پڑن ٹور پوید فیر نو اتار دے بابا جی ساڑے سردار ایناد پیار سورج نو چاڑ دے چان نو اتار دے مالک مختار ایسے میں اب جنے ایڈا ہی تے نو واٹ پینڈا ہے تی پھر کسے دن کران ہر آکٹ کرائے تھے تی جا کے او چان تو علی دا نہ آتے مٹا کے آئے کرے جی ہی اندازہ کرو اللہ اکبر اے پوری فیس بک بھری پہ یہ یا حسین لکھیا کھڑا ہی چاندے ہوتے ہیں شیر پڑھنا چاہنا بغیر کسے نصر دے بغیر کسے تمہید دے سار چاہو دے جناب نو شیر سناو لفظ آرے شتری گوڑے دک چال دا نام شتری گوڑے دک ٹور دا نام شتری بڑی توجو جناب شیر سنو نبیان دے بادشانو شُتری پی ٹور دے سید اثوہر لے سنے اگذہ میں اتنے تھے روارے ساں اس نے اگلا اضافہ ضروری کوئی نہیں عطپ بلند کر کے حضری نبیان دے بات چانو شتری پہ ٹور دے سیسردار ایسے میں ترہ رہ گئے جی جی بلکل ہے وہ بھی پڑھ دینے وہ بھی پڑھ دینے ہزرہ علی پیشوائے یادے بتائے کسے نویں پتہ نہیں لگا زندگی آنے زندگی آنے ملتا ہے علی پیشوائے یادے بتائے کسے نویں پتہ نہیں لگا علی پیشوائے یادے بتائے کسے نویں پتہ نہیں لگا میرا جوالی راتی پردے اندر نبی دابی رائے یا کہ خدا کسے نویں پتہ نہیں لگا جی بھریکنی آنے کسے نویں پتہ نہیں لگا کسے نویں پھرین کسے نویں پھرین گا یہ میں فوری طورتیں میں شروع کر لیا آج جڑیاں ترہہ چار اسی کھوک وہاں کے لیا آئی سا نا کاپیاں جنات سیرد مورم کٹ لیا انہیں آج کوئی شاہ نہیں اور ایڈا سیانہ ہے اللہ اللہ سے آنفی جزافہ فرمائے جڑیاں کافیاں دے کم سنو کچھ اے چنلو چھاٹایا ہے جڑیاں باساسا پار چکے ہوئے دے آزادہ روح لے ہیں علی پیشوائے یا دیوتا ہے کسے نو بھی پتا نہیں لگا صبح صبح میں مادرت کی تھی باقی جتے جتے میں کل نہ دیا میل سپڑھنیا میری ڈیلنگ ہے صبح دعا کرو کہ مولا میں نو اس مسئلے اس پریشانے چکٹے میراج والی راتیں پردے اندر نبیدہ بھیرائے یا کہ خدا آئے کسے نو بھی پتا نہیں لگا شبہ حجرت ملتان جی دھرتی تے شیر دا لطف اٹھ دائے ساچانے دکھائینا دے ملتا شیر جنانوں پہ سنینا مارن دکھان آئے ہن سالے لیکن نا کچھ بھی کر سکے وچارے ساکھ دے ہن اے کیا ہو گیا ساڈے کی تے موہممہ بسترا ہو گیا ستا مصطفہ یا مرتدہ کسے نو بھی پتا نہیں لگا سباہ سباہ یا مرتدہ گھن ناوے نارا مل کے پیرن نشان لگا 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 کرنا کچھ اے میرے جسم میں جاں نجب تک رہے گی میں کرتا رہوں گا سنہ پنج تنکی آس سلامت روے میرے بھائی جان آس سلامت روے جنا بھائی بولو بولو دم دم سکی لال کلندر دنگی ہوئے ملتان آلے ہو میرے جسم میں جاں نجب تک رہے گی میں کرتا رہوں گا سنہ پنج تنکی میرے جسم میں جان نجب تک رہے گی میں کرتا رہوں گا سنہ پنج تنکی نہ کیا اور میری ीے حقیقت ہی کیا ہے سنہ کررہا ہے خدا پنج تنکی آس سلامت روے میرے بھائیو بودم ارمانی بوریسا بودم ارمانی بخات دلکیوہ آدام تو موسیقی 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 ہمارے 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 میرے جسمیں جان جب تک رہے گی میں کرتا رہوں گا سنا پنجدن کی میں کیا اور میری حقیقت ہی کیا ہے سنا کر رہا ہے خدا پنجدن کی ملتانہ لے ہو چادر دے تھا لے پنجدن بیٹھے ہوئے بی بی امی سلمہ دنگاہ پہ دل اشخاص ہوگی میں بھی کول جا ہوا سرکار کول اجازت لما چہتا در سلے بہت جا ہوا بی بی چل دے چل دے قریب آئے آکے سردار دے سلام کیتا سلام دے بعد اس کیتی یا رسول اللہ کیا میں بھی اس چادر سلے آوا سرکار فرمایا سلمہ تم ایک تیرا انجام نیک مگر اس چادر سلے تو نہیں آسکتے اس نے وجہ کیا ہے کائنات دے نبی فرمایا آئیے آلودہ رشت نہیں ہے لوگوں کے ہم جنس نہیں ہے سر جا کے دعا کرنا جب ہی تو حرم کو پیمبر نے روکا کہ ہو باد میں نہ کسی کو بھی دھوکا سبحان اللہ سبحان اللہ سلمہ تم ایک تیرا انجام نیک مگر اس چادر سلے نہیں آسکتے وجہ کیا ہے آواد رسالت آئیے یہ آلودہ رشت نہیں ہے لوگوں کے ہم جنس نہیں ہے پھر پڑو بھئی جب ہی تو حرم کو پیمبر نے روکا کہ ہو باد میں نہ کسی کو بھی دھوکا کبھی اور کوئی نہ آئے گا اس میں کہ مخصوص ہے یہ قصہ پنجتن کے روکا اونہ آوے نارا ملکے پیران دے شاہد آلے آئے دی آلے آئے دی لوگ جب ہدر گاندہ حکم دی تعمیل ہو گئی آگا صاحب سے رہ گئی اور غالباً یہ بھی پنجو آن یہ میں آج آج آگا سجاد صاحب سامنے بے کے آج کسید دے تا ہونے چاہی دے نا پانجو آنے چاہی دے نا گال کرن دا آدے آئے سارے کسور میرے نا آہا دیکھو میں دنوں کری دی ان تھا آپ سے جو بیٹھے ہیں آچھا آدھر 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 جناب دے حکم دی تعمیل اور جناب دے سامنے اگر کوئی پوچھے میرے تو سائیں ڈاس کیڑی گاندہ کے کابے چومہ دردی کی لہنگی اے 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 بجین آنوالی درانا سونا لگ دا دوں میں ایاسوران دکرون دے بولو حائی دری دواری آنے دنگی آنوان بجین کیا خوبصورت فردے سانی دیتا مالکہ اس کا سید اللہ پڑنایا تے لے والیانو بے ساکھتا بے ساکھتا لیلی کرن دے دا ودہ انہیے سارچہ او دے کائنات ملدہ فردے سانی پے پڑڈا اگر کوئی پوچھے میرے تو سائندہ سے کہ کعبے چما ہے دردی کی رہن گئی اگر کوئی پوچھے میرے تو سائندہ سے کہ کعبے چما ہے دردی کی رہن گئی سار جاؤ کہ میں عرض کرسا کہ کعبے دے اندر علی تو علی دی اما علی لہن گئی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت مہر دویاں تجھے کر کے حائے دری علی تو علی دی اما بخاری صاحب تسی بھی آتھ لاؤ دی آج دیو دا تینچن آن لاؤ چہ رہے تو سارا مہرم میں بکی یہ تینچن چہ رہے میرے تو تھوڑی آئی علی تو علی دی اما میرے تھوڑنی چاہی دی آئی کہ تسی مو بڑا آگے بیٹھے رہے علی تو علی دی اما تم کے ساتھ سے جانوں علی تو علی دی اما علی لین گئی بی بی دا کابے دے پاسے کتم بدیا سرکار محمد دی آواز آئی چاچا عمران بی بی کابے دو کیوں پہ ویندے چھپی کوئی چیز نہیں ہو چا تمام کی تھی سرکار عمران دی آواز آئی بھتی جا محمد میں ساری زندگی تیرہ مددگار بن کے رہا ساری زندگی اوکھے ویلے تیرے موڈے نال موڈا ملا کے تو رہا ساری زندگی دھپا مجھ تیرے تھے چھاکی تیئے محمد ہون میں ذرا وہ ڈڑا ہو گیا محمد ان تھوڑا جا زیف ہو گیا کل نفس اندائی کا تلموت موت دیکھ رہی با ہار کسے موت دیکھا چکڑا ہے میں جتنی دیر رہا ہاں تیرا مددگار بن کے رہا محمد ایک دن میں بھی دنیا تو ٹوٹ جانے جے میں ٹوٹ جانا میں نو داس بے میرے بعد تینو تا مددی لوڑ ہے نا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان آج سلامت رہن سرگانہ صاحب دے نوکار ہمیں آمد مات بھی برادا ملانگ برادا سرکار محمد پوچھا بی بی قابض ہو کیوں پی وین دن سرکار عمران مسکر آکے کہڑا جواب دیتا ہے مگر سنگ دام جیری تیری مدد کی تی تے سنگال میری بچڑا میرے بعد تیری مدد کی تے بین تے حسد رب دیکھو لو میرا خیال ہے کہ شیرے چلی لہن گئی بہت مہربانی بہت مہربانی بہت مہربانی زندگی ہوئے قریشی تھا بہت مہربانی جلال بڑی مہربانی مرشد بہت مہربانی میرا خیال ہے کہ شیرے جلی لہن گئی میں کر سکتا ہم جیری تیری مدد کی تی تے سنگال میری بچڑا میرے بعد تیری مدد کی تے بین تے حسد رب دیکھو لو میرا خیال ہے کہ شیرے چلی لہن گئی علی تو علی دی اما علی لہن گئی سبحانہ اللہ بھی لفظ کوئی نہیں اگلے کافی ہے واسطے میں رکھو بڑی مدد دے بعد میں شیر پڑھا لگا جدین اچھا گیا مشرم نامی کا بندہ ہوئے مشرم نامی اور کئی سو سال پہلے کابچ مولا علی علیہ السلام دے نزول تو پہلے دنیا تو ٹور گیا اس اپنی کتاب بچ پڑھے آئی جو ایک دن شیعہ دے امام اس اللہ دے کوٹے وچ نازل ہونے ہیں اس دور اچھ ملنگ ہوئے علی علیہ السلام دا مدب ہمیں کوئی آئی ملنگ ہوئے ہے علیہ سجھے خبے بیک عبادت کردہ رہے تھے تو ہی مانگ دا رہے ہیں کہ میرے جیندیاں جیندیاں کہ دن شیعہ دے امام دا دہور ہو دے تیرا رجب دا جیندیاں چڑے آئے نزولو یا میرے امام دا قائنات دے نبی آکے بیرانو حتھا تے چاہے چاہ کے باہر نکلیں اگو سرکار امران چاہے چاہ کے اکتورن لگیں مولا علیہ السلام نے فرمایا اکھی کھولیاں بابے دے چہرے دپاسے دیٹھا فرمایا بابا جلدی نہ کرو ذرا مشرم نوہا بندے سرکار امران فرمایا یا علی مشرم علی مشرم نوہتا دنیا تو ٹور گیاں کئی سو سال ہو گئے قائنات دے امیر نے اکھی کھولیاں مذکرا کے بابے دے پاسے دیکھے کڑی گال کی تی اندہ انٹلالک لہلا تکرنا چاہیتا ہے اندہ انتائی کبلہ تہرنا چاہیتا ہے صدقے صدقے بڑی مرمانی آگا جی بہت مرمانی کوری صاحب مکتم صاحب دعا فرمایا لاب ہلے مسکرائے اکھی کھولیاں بابے دے چہرے دے زیارت کی تی تکیڑی گالا کی اندہ انتلالک لہلا تکرنا چاہیتا ہے اندہ انتائی کبلہ تہرنا چاہیتا ہے بابا میری زیارت کراون دکی تے تیری قسم مشرم کو زندگی لین گئی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ روحانی اے بری بابا میری زیارت کراون دکی تے تیری قسم مشرم کو زندگی لین گئی لو میں نے مرحبن لمیاں پاندی لوڑ پائیے خانجی صاحب کچھ لفظ ہے اس کی ماں کا قصور ہے ہر ربائی جو ماں ملے گی ہر شیر جو ماں ملے گی خدا دناج تمیز کرو تیری قسم مشرم کو زندگی لین گئی میرا خیال ہے کہ شیرے جلی لین گئی جس تیرہ رجبڑوں میرے امام دی آمد ہوئی نور دی اتنی برسات ہوئی ملتان آلیو پہاڑ چٹے ہو گئے زمین چٹی ہو گئی سرگانہ صاحب توڑے حکم دی تامیلے اللہ کور نہ مروائے لوکہ دے مو چٹے ہو گئے غبرا گے مکہ دے مخلوق آگا جی غبرا گے مکہ دے مخلوق بھئی کیامتہ نہیں آگئی بھابا جی کیامتہ نہیں آگئی چلو 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 کٹے ہو کسی سے آنے نمان جی کے기에 پوچھیا بھئی کیامتہ نہیں آگئی غبرا گے مکہ دے مخلوق ترپی مکہ دے مخلوق سرکار امران دی نظر پہ یہ چہریاں تھے کیوں چہرلت تھے ہوئے کیوں مویاں انگر ٹردے ہو پہ جب ایک ہو تھا سہی بہار چٹے زمین چٹی لباس چٹے اسی پچھنٹ رہے ہیں ابھی کیا مدنی آگئی سرکار محمد جواب دے من تو پہلے سرکار امران نے سرکار محمد پاسے اشارہ گھر کے موسکرہ کے بندیاں نوکیڑا جواب دیتا ہے جیڑے نور چاہینا دی ہے تقسیم ہوئی اجو نور دی تو جاتے ہے تقسیم ہوئی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سارے بولو سرکار محمد جواب دے من تو پہلے سرکار امران بولے سرکار محمد پاسے اشارہ کیتا ہے تے بندیاں دے چیر دے پاسے دے کے تقسیم ہوئی ہاں شمدی پوتری لین گئے اگر کوئی پوچھے میرے تو سائیں دس کہ کعبے چو ماں حیدر دے کی لین گئی ہے تا میں عرض کرساں کے کعبے دے اندر علی تو علی دے یموہ علی دے اندر مالک ساڑی سارے اندروں کری اپنے باگ کر بارج کبول سا آج گیارہ محرم ہے اوہ مضمون جڑا آئی دے دن دے مناسبت نال ہے جڑا پورا ایک نقشہ پورا ایک ذکر پورا ایک بیان ہے آئی دے دن دا حالانکہ جڑی گذشتا رات شامِ غریبہ ساری رات دے دھیر مضمون ہے اے جڑا جی یارہ محرم دا ڈین اوپرے ہیں سیدانیاں دے ٹورن دے رستے دے دھیر مضمون ہے جڑی آج جو اور صبحیر علی تبیانی رات ہے اس دے مضمون ہے اس مضمون ہے تھوڑ جی تفصیل مل دیئے کوئی تھوڑے مسائبیں آئی دے دن دے آئی دے دن دے اتنے مسائبیں بھی اسی بیان نے کر سکتے اے جو آج جی یارہ محرم آلہ دین ہینا پورا ایک مضمون ہے اور نقابل برداش مضمون ہے جڑا میرے کل ہے شہداد علی صلی اللہ علیہ السلام دے لاشکی میں کڑی گئی زمین دن چھوڑا یہ آئی دے دن دا مضمون ہے اور اتنا تردالہ مسائب ہو جڑا میرے بیان تو باہر ہیں ڈیر مضمون ہے لیکن مور ان سائیاں دی انہا مضمونہ تھے بدرگا کیڑے دور اچھ مضمون شروع کی تھے ممبر تے گھن کے آئے آنے لوگانو انہا مضمونہ تو آگاہ کیتا گیا ہائی اور آج تاک کوئی ایسی مور لگی ہو یہ سائیاں دی آج بھی پڑھیں دین پہے مومنین جے ڈائیں مار مار کے رون دین پہے جے میں تو سان ہونے آجائیاں نے بھرامہ دین اللہ شاہتے ہیں پتھرہ تھلے آئی حسین دی لاش بدے ہویا انہاتھ بھی بھی زینبے آلیا دے پران دی قسمیں آج ارکان دین آلی میں پتھر ہٹا تھا فخر بلکیس دا وقت تم پہلے میری سین دینے بھی آلیا بلکیس تا فخر آئی اللہ دے کائنات تے ایک بڑا نام نسا دے دنیا اچھ کدر ہے بلکیس میری سین اس بلکیس تا بھی فخر آئی اسے وجہ تمہیں آنکھیں ہیں فخر بلکیس دا مقاطمہ میں اپنی مخدوم آئی اشارہ ہے میرا اپنی سیدہ دے دی طرف فخر بلکیس دا وقت تم پہلے ایک گیا بن وچڈھال اکبال جرونی تے سنی مظلوم بھی را دی میت تے لتی ذائنب مشکل نالے مظلوم بھی را دی میت تے لتی ذائنب مشکل نالے مظلوم بھی را دی میت تے لتی ذائنب مشکل نالے تے کیا تھی پوندہ اوہ ہاتھ کھول ڈینڈے اوہ میڈی سین تے رسیا والے ہوندہ کیا ایک سو کھی لہنڈی آئے دجا گل لا کے چاپوچھ دی ویر دہا آئے قربانو آہ صدکے 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 واہ 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 قربانو آہ بھئی نئی پیا ساڑی بججی نئی اکساڑی سکی نئی ساڑے سینے تھکے نئی ساڑے ہاتھ تھکے میں وین کیتا ہے وہ نقشہ نظر آیا ہے جو میں ڈھیر ساری سکھلائی بیٹھ بندے حسین رو بندی اسا نہیں راج سکتے نہیں تھک سکتے اس سے وجہ تو تے بھار بھار دعائیں کر دے بھاروے امام ملک بھارا کا پریشی صاحب اور دنیا تے آوے آ کے پچھے تسائی نہ ملونا دو چار سال دی میری دادی دا کسور کے رہا جہندے کنہ میں چوتھو سا دور رہا تے کیا تھی پوندہ ہاتھ کھول دے دے وہ میڈیسین دے رسیاں والے ہوندہ کیا بھاروے ایک سو کھی لہندی بھائیہ ہاتھ کھول لے وہ بناتا تھا وہ کھی لہتے ہیں دو جگل لا کے چاپ اچھتی بھی ردہ آنے پترہ میراواں دیا لاشام بین پلانے محمل شام دی طرف تیاری ٹور دی رہی سواری تے رسیاں والے گردن میری سیندی بھیرا دی لاش تے پاسے موڑی رہا صدقے صدقے واہ 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 ایک رسی تے ہر مستور دا گل ٹور دے اٹھتوں بھیرا دی لاش تے پاسے رسیاں والے گردن موڑ گیا دیئے دفن کرا ہا جہ مدینہ مریا اما زہرہ دے بیڑے بیچھو تیرا جنالہ اٹھے لوگ نیکن ہا تیرا جنالہ اٹھین دیا ہویا اگر حسن بھیرا نو میں دو کفن دے سنگ دیا تے گو ہیک تندہ لازمی پو آم مگر تُو شہیدیں زندائیں جاندائیں رو کے آدھیے تون دس میں کفن دےوا تا کیڑی شہدہ دےوا ہکو تھا میں اجڑی کھول کل رات تک چادر بچی آئی جڑی کل شام تیرے نانے دی امت آگی اللہ کیڑی شہدہ تنو کفن دےوا فطرت میں فطرت بیان کریں فطرت کچھ چیز تو اگر حد تو زیادہ پیاری ہے میں گے گال کر چکیا اے ہونے دو منٹ پہلے نقشہ وہ جڑا میں بنا چکیا فطرت کچھ چیز تو اگر حد تو زیادہ پیاری چلو حد تو نہیں پیاری ہے فطرت بندے دی جڑا ہمیشہ واستے وہ چیز چھوٹ دی اسی نا تو سا جتنی دور جاؤگی جب تا کوئی چیز تو انو واپس نظر آندی رہے گی تو سا موڑ موڑ کے اس چیز دے پاسے دیکھ دے رہا کتنی مندر کشی میں کارکے بکھا ماں تو ہوئے 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 بے گورو کفن لاشے پترہ دے بھیرا ہاں دے بھتری جیان دے انسارہ دے خدمت گزارہ دے بے گورو کفن لاشے اگو بڑی مجبوری مستوراں او بھی رسیاں بھی چکڑیاں ہویاں واس کوئی نیچالدہ ہیک بیمار جس تے گلے چھ وزنی توک پیرا مچ بیڑیاں اتھا مچ حد گڑیاں او بھی اتنا مجبور جو سنجیران چھ مکمل جکڑیا ہویا مجبوریت ہے مکی نہیں ہیکو دا پوتر اسے گل والے توک آلیا زنجیران چھ پوتر دا گل بھی بدا ہویا اسے بجا تو کمر جھکا کے ٹوریا کڑا سائی کڑا نواستے کمر صدی کریا تھلیوں با کر دیا با با کمر جھکا میریاں تلیاں دھمین تو چوئی گئی صدقے ہیں صدقے ہیں صدقے ہیں ہوئے 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 بہت بری کی تھی ہے کلمہ پڑھا نہ لیں کلمہ پڑھا نہ لیں دکھانا جب تک لاشا نظر آن دیا رہیاں سید آدھیاں گوہ ہکرسی بچ پاباندن ساریاں انتہادیاں اکھیان گردنا موڑ بھی نان پیا سکھ دیا صرف ہکرسی ہوئے نا گالنا توسی اپنی مردی کھا رکے بھی کھاؤ ایتھے دھ کتارے سید آدھیاں دے دھو ہکرسی آئی اور ہر کھین دھا گال لائی بس موڑ موڑ کے جمیں کی میں تکلیف پرداشت کر کے ویدیاں رہیاں ویدیاں رہیاں قادریہ نامی بستیچ آج دی رات گزارنے پہ گے سید آدھیاں بجہ دستان جو آج دی رات قادریہ نامی بستیچ کیوں گزارنے پہی جڑے بلے کافلہ قریب آئے ہاتھ میں کوفت اعلان ہو گیا آج قیدیاں کو پادار اچھنا گھننا ہو مینہ دے استقبال دے تیاری مکمل نہیں کر سکتے اللہ لانت کرے عیسیٰ کے آج نہ لے ہو رات کی درے لے لے ہیں کل لے ہو گیا ہے چنانچہ رات گزارنے پہ گیا ہے اس بستی دا انتخاب کرنا پہ گیا اس بستی دا گرجہ خالی کروا کے عیسائیان دے بستی آئی ایک کمرے بچ کربلاہ دے لٹ رکھی نہیں ملتانہ لے لٹ کے آئی کربلاہ دی لٹ لٹ کے جو سارا دینے تھک گئے لٹ لٹ کے جو ساری رات تھک گئے لٹ کے آئی کربلاہ دی محمد دے پودرہ دے سارت بدول دیاں 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 چاہتا بی بی قبول ضرور فرماوی ہے ایڈی سونی ہائے جڑی کو منا دے موچوں کی تلی ہے کمینا ہے ہائے عرشے اولا تک جاوے کمینا ہے دعا پوری ہوگئے جڑی امام حسین ایتھو روندیاں ملت بی بچ بی کے لئے کے لئے ہوئے ہیں اس پورا شعب زمانے چاہتا بے خطر عزاداریاں پہ کریں نیاں اے ساڑا کمال نہیں اے اس عشق دا کمال ہے جی اصا کج نہیں کر سکتے اے عشق ہے جڑا چٹان دی ترہ دشمند سامنے کھڑا ہوئے ہیں محمد پترہ دے سار مغدومہ دیاں 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 چاہتا دروازہ مکفل کر کے رات ہو گئی سپاہی پہرے دے کھڑا کر کے بابا جی ہر کو سم گیا اسے آج والی رات دا عد رات دا وینا ہویا اس گرجے دا پادری اپنی خواب گاوی ست ہوئے ہیں بابا جی عد رات دے ویلے اس پادری نو ستیاں پہ خواب آ گئی اس نو نظر کے آیا میرے ویہڑے بچے کالیاں کپڑیاں لی مستور ہے مستور دے متھے تے موت دی پٹی بدی ہوئی ہے دو میں ہتھ پاسے تے انتے رو رو کے وین کر کر پکے بیا دیے میں کت کت روما ہوئے میرا غریب ہو ستا میں کت کت روما ہوئے میرا مند مدلوم ہو ستا میں پچھلیا مندلہ تے روماں میں مندلے دوالہ تے روماں میں کربلا نو پونچن تے روماں میں دین گدرند روماں میں کت کت روماں یاد ہے کون ہے میرے ویڑے بچے روماں اس پاس جواب آیا خبردار نگاہ ہی نہ کریں تو اچھا ہی نہ بولیں پادری دی آوازان دیئے تو ساہو کون قریشی صاحب جواب آیا میں تیرے نبی عیسیٰ دیمان مریم حیرانوں کے پوچھتے ہیں مریم جواب آیا ہاں یہ عیدت بی بی ہی کر لے آئے ہو جواب آیا نہیں میرے نل حفاظ ہو جا آدمیں آسی عیدن فراؤں نے تے جینا سا پردہ بنائی کھڑیاں اے مدینے والے محمد تھی عجر حکم اللہ سبان اللہ سبان اللہ جہندہ سا پردہ بنائی کھڑیاں اے مدینے والے محمد تھی خواب تو بیدار ہوئے سوچ کیا دا میں کیادی ریٹھیں مقتول ریٹھیں لوٹ دا مال ریٹھائے ہو سک دا میرا وہم خیال ہوئے جڑا خواب دیشا کری چھ میرے تھے ہی پہنچے آدم خواب خیال وہم سمجھ کے دوبارہ سکتا کی میں سم سکے آدم سکتا جو اکھ لگی یہ دوبارہ خواب آئی کیا ڈیدہ کھلا میدان جہندہ بچ ایک نورانی چہرے ہمالی کتار جڑ دیا رہی پہلے پہلے چہرے نو پہچان کے قدمات ہتھ راکی آدم میں پیا بھول دایا تو میرا نبی عیسائی جواب آیا پادری ہاں تو ٹھیک ہوں تیرا مولا ہی سام ہے وہاں دیکھ یاد ہے مولا والا کیا حال بنا ہوئے سر وچ خاک داڑی وچ خاک اکی بچ ہنجو جواب آیا پادری تیکوں کیا پتا ہوئے آج کتما پہر تھی گیا ہے سانڈے سردار دا واس دا گھر بجڑ گیا آئے 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 میری شام دے مسافرہ سے ماتم قبول کرو میرے بزرگا دا ماتم قبول کرو میری امامہ دا ماتم قبول کرو ساڑے سردار دا بستا گھر پچھا آسا جنگل آمی چھرون دے باتے آسا ویران نی آمی چھرون دے باتے پادری میں تیکوں کیا حکم کرنا آیا جی مولا تو با اتوار دا دین سرگارہ صاحب جو میں آسا مسلمانہ واس دے جمعہ دا دین مقصود ہے نا جی عبادت تا عیسائیہ واس دے ہے اتوار دا دین جمعہ میرے مظلوم امام دی شہادت ہفتہ روانگی ہفتہ روانگی اے ہفتے اور اتوار دے درمیانی رات خواب دا واقعہ پہ پھڑتا خانجی جناب ایسا فرمایا پادری صبح اتوار دا دین ہے تے کو حکم کرنا آیا صبح عبادت میں کرنے یہ دا مولا والا کیا کرنا ہے جا عبادت میں کرنی تا جواب سننا جواب آیا ہے تو کچھ فاصلے تے کہ غریب مارا گے مسلمانہ بیوار سمجھ کے اندی لاش دفن کو ہی نہیں کی تھی میں نبی نار علا کے تے کو حکم کرنا آیا تو اپنی قوم دے بندے نار علا کے حسین غریب ندفن چھکا حسین ندفن کرندہ احسان میرے تھے ہوسیان میرے تھے احسان محمد تھے ہوسیان محمد تھے احسان اللہ تھے احسان ہوسیان خدا دے قسمے کو یجیب جی روحانی تھی آج محمد تھے خواب تو بیدار ہو گیا باقی رات دا جتنا حصائی اس رو کے بہ کے گزارے آ اتوار ای صبح ہوئیے قوم مل کے کٹھی ہو کے اندھے کول آئیے آکے ڈٹھانے پادری روندہ بیٹھ رہے دیکھے آدھن پادری صاحب آج اتوار دا دین عبادت نہیں کرنے آدھن نئی یار عبادت نہیں کرنے کیوں کیا وجہے پادری روندیوں یا کھینال دے کیا دے سانو نبی دا حکم ہے انہا جسوس پیدا ہویا اشتیاغ پیدا ہویا جلدی نال پچھا لگ پہ بھی کیا حکم ہے پھر پادری روندیوں یا کھینال انہا دے چہرے دے پاسے دیکھے یا کیا جیڑا میں نو حکم ہے نا اوہ دے مطابق تو ساہینے کرو ایتھے نہ کھڑو جلدی کرو تے اپنے گھار جاؤ جلدی گھار جا کے سندوک کھولو تو اٹھے گھار میں چھو سندوک آمی چھو جے جے کی سمدھا نوہ پورانا کپڑا ملے صدقے صدقے ہو بھائی آخری مکانے سشریدی دے لو ماتم تا کرو نا ماتمی جو بیٹھے واہ 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 صدقے 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 اس غریب دہ کفن پہ اکٹھا ہوں دے جاندے حکمات جنت بچوں کپڑے یاد دے ہوں دے چالی آدمی انتالی آدمی چالی سما پادری چالی آدمی بمائے پادری نوے پورانے کپڑے چاہ کے گھوڑیاں تے سوار ہوئیں جو بانچ کے گھریبانو دفن کرو چور دے آن دن دوڑ دے آن دن جملہ سن دوڑ دے آن دن جڑو لے حد دے کر بلائی بھاویں عیسائیہ اینہ احترامن گھوڑیاں تو لے کے پیدل چلنا شروع کی ہو 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 وہ 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 بی بی مکانہ کا بول کرے تھوڑیاں پھر کیا روحانیتھ آلیا مجلسی صدقے صدقے بی بی ماتم کا بول کرے جناتا عدد کر بلا آگئی عیسائیاں تو گھوڑے زینہ چھٹ گئیاں پیدل چھوڑنا شروع کی موگے میری نوکری ہی کتا بین رونوالو ایک بچار دن وطلاہ دے بچار دن وطلاہ دے جیڑے ویلے اس کی بید کری پہنچن جیندے پار تیرے مظلوم امام دلاش پہ کفن رول دی ودی آئی آدری دے چل دے چل دے قدم رک گئے سنگدیاں نو آدہ خبردار قدمی نا چاونا نگائی نا کرنا یہ ناراضوں کے آدن وہا پادری بند کرائی عبادت چھوڑائیا اتھا توڑ پہنچ کے آج ہوں شہید دی دیارت کیوں نہیں کر لیتا پادری کام دے کام دے اتھ بند کے آدی یار ناراض نہ ہونا میری مجبوری بند گئی اے پوچھ دین کیڑی مجبوری میں پیا آدہ بادری آنکھیا کوم اپنی کو تم ساتھ اہر مجو ملحالے اے چاکھی اپنیاں بند کرو میں کو پہ گئے ہو رکھایا اے آدھا جڑی بی بی آئی ہائی روگ مبحالے اے پاک رسول دے نالے اوہ بی بی ودیے لاشا مچھ ہج کھول کے سار دے مبحالے واہ 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 رواندے یار ماتم کرنے جی بسم اللہ جی بسم اللہ قربانو آجی اے آدھا جڑی بی بی آئی ہائی روگ مبحالے جی میں ماتم بے کر دے ہوں ماتم جاری رہ دے ماتم جاری رہ دے اکمار کیا کھو ہائے بھوڑا اے آدھا جڑی بھوڑا اے آدھا جڑی بی بی ودیے لاشا مچھ ہج کھول کے سار دے مبحالے اے آدھا بسم اللہ اچھا چلو زندگی دا کوئی پتا نہیں چالی آدمی بمائے پادری مقتل بچائے سارا مضمون پہ چھوڑنا تھا کہ ماں تم جاری روے مسلمانہ نو پتہ لگے حسین نو مقتل دے بیچی سائی دفن کرنا آگے نگیا تلوارا چاہ کے آ کے پشتے نیسائیوں کی میں آیو اے رو کے آ دین سا غریب دلائی دفن کرنا آیا مسلمانہ نگے واد کے آ دین ساڑے نبیدہ نوازہ یا سالائی دفن کرنا آیا پادری ترے قدم مگے واد کے پوچھتا ایک بار ورد ساؤنا کون ہو دے اے آ دین مسلمانہ پادری موتے ماتم کر کے آ دے بے گیر تو مسلمان سڑوانہ چھوڑ دے اگر مسلمانہ وہ آتر جا دن ہو گیا خاتون دا لال دے تیرا توی چھوڑ دا صدقے 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 دفن کرنا آوے یا کل دھکار چھوڑو دفن کرنا آوے یا جڑا شہید ہو یا اپرسو دھکار چھوڑو آسا پاندھ کر کے آیا سال آئی دفن کرنی مسلمان آدم نہیں ساڑے نبیدہ نوازہ ہے آسال آئی دفن کرنی آئیو غریبی دو مکو مائی فیصلہ ہو یا جنگ کرو جڑی غالب آوے ہوو غریب دلائی دفن کریں تلواری نکل آئی آنا بلکل قریب آئی جا جنگ شروع ہو بجھے جام آدمیوں تیرے مظلوم امام دلاش نے کرو بڑھ بڑھ لی کپی گردر ویچو آباد آئیے مسلمانوں تو سائی نہ لڑو ایسائیوں تو سائی نہ لڑو میں بے وارسا کوئی نہیں ہونے میرا وارس پہ اوندھر پرد پہ اڈو ہاں کون مار رال ملکے یارو دید کی دیچو دھارے او بے اتنے تائیں شام دے پاسے او آیا کڑیا دا چلکا آگا دند میکر بلو دا بیمار جو حادر میک شام دا مہاری جو حادر مسلمانوں نہ تو سائی نہ لڑو ایسائیوں نہ تو سائی لڑو جیتائیں جندڑی بیمار دے تم مینچے پیودتا ویدار رہ سارے اللہم صلی اللہ محمد 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 یا پربردگار یا میرے مالک دربار شاہ شمس علیہ السلام دے منکہ دوانوالی ایک یارہ دندی عزداری نو اس یارہ دندی عبادت نو ساڑھی تمام دے اس یارہ دندی حادری نو اپنے پاک دربار ویچ شہادت ایمام حسین علیہ السلام دھواستائیں کبھول اور مندود فرواد یا میرے مولا ساڑھے کورتا ہور وسیلہ ہے کوئی نہ سانو کچھ چاہیدہ ہوئے اسا مجلس کروینے ہیں ساڑھی کوئی خواہش ہوئے اسا ماتمداری کروینے ہیں یا میرے مولا ساڑھے کورتا ہور وسیلہ کوئی نہیں اینہ ماتمداریاں دا ست کا اینہ مجلسان دا ست کا اینہ روڈان تے ماما مینہ نو نال لے کے جلوسان دے شکر جتورن دا ست کا یا میرے مولا شیعہ نے حیدر ایک قرار دیا جتنیاں دعائیں میرے بھدرگاں دیاں میرے بھائیاں دیاں مستورات دیاں یا میرے مولا تمام دیاں اپنے پاک دربار بچ اینہ ازاداریاں دا ست کا قبول اور مندور فرما جتنے مومنین گھروں ٹورن لگے ہیں جتنیاں دعائیں لے کے تیری بارگاہ چاندے رہے ہیں ہاں ساڑھی بڑی خواہش ہوں دیئے سانو پوتر چاہیدہ ہوئے اسی شہدادہ علیہ السلام دا جھولہ برامت کرنے ہیں اور ساڑھیاں عورتاں دی کثیر تعداد ہوں دی اس دن مئلے سے چھے جس دن اعلان ہویا ہوئے بھی فلان دن جھولہ برامت ہو سی اے آ کے اولاد مانگ دیاں جھولے تو سانیناں اولاد دیندے بھائیں تو جتنیاں جھولیاں بے اولاد دیں شہدادہ علیہ السلام دے بے گناہ خون دا واسطہ ہی تمام دیاں جھولیاں نوابات فرماں سلسلہ تا مالک چل دیاں نینے لیکن ہر اضادار دی خواہش ہوں دی ہے اور سب تو وڑیوں دی خواہش ہوں دی میں اضاداراں میری نسل لگو چلے تاکہ ذکر حسین جاری ہو ساری رہے تو ہر اضادار نماتنی عطا فرماں ہر اضادار نماتنی عطا فرماں جتنے بے اولادیں اولادیں رنگ عطا فرماں جتنے ماماں دے پتر بینہ دے براں بے جرم کے دن صدقائی اس بے جرم کے دی دا جنوال جب بلا وجہ کڑیاں کانیاں بڑیاں اضادار نماتنی عطا فرماں لیکن دعاون دے اکو دعا اگر اسی صرف اکو دعا منگیے کریے چونکہ تقاضی بشریت ہے دنیا داری ہے پس آپڑیاں دو ای مانگ دیاں وگرنہ ساٹے شیعہ واسطے پہلی اور آخری دعا اکو ہے اگر اسی او ای مانگ لیے تا او ای کافی ہوں دیے اس واسطے سارے بابا سے بلندہ مین اکس ہو یا میرے مولا تھک گئیاں انتظار پکرینیاں پل پل ساڑھے بارویں امام دا جلدہ جلدہ ہوں فرماں وہ آ کے پچھے تا سہی جسنو کربلا دے بیدان مچ نیدیاں نل کھوڑے تو رہایا نہیں میرے اسنا تے دا کسور گیڑا انتقام لین ہے اس امام نے آ کے اپنے دا دے دے خونتا دے ظہور دا اذن رول مکن ساڑھے بارویں امام دا ظہور ہوئے سارے بابا سے بھولندہ مین اکھو تاکہ حق اور باطل دا فیصل ہو سکے ہاں دنیا داری دے حوالے نہ لکھ دوا اگر مولا دا ظہور دے ارنال ہے پھر شیعہ نے حیدر کرار دا بھول بالا فرما سانو اتنی طاقت تا فرما سی فد چڑھ کے اندے آون تاکہ امام حسین دا ذکر کر آسکی الہی آمین مریع حسین حسین کرے دے اٹھے بھی علی علی کرے دے اللہمہ صلی اللہ محمد وآلہ